دس بیڑے اس بھائی کے پاس مربے کھڑوئی ہیں یہ گبھر نے کھا لی ہیں تین گبھر نے کتنا ٹائم کی ہیں وہ تین تین مہینے کی ہیں اچھا کتنے سوہ میں آ رہی ہیں پہلے سوہ میں اچھا یہ بتائیں آپ ان کی کیا ڈیمانڈ کہہ رہے ہیں پچیس ادار فینل کتنے کی دیں گے بھائی سدار کے اچھا منڈی پہلے سے مہنگی ہے سستی ہے بہت بہت سستی ہے کس وجہ سستی ہے پہلے سے کتنا سستی ہے پہلے سے داستو پندنہ ہزار سستی ہے اس کی وجہ کیا ہے کیوں سستی ہے کربانی کی وجہ سے لوگ دیکھیں میرے بھی خود ہی ہے بھائی لوگ بتا رہے ہیں کربانی کی وجہ سے ابھی بیڑوں کے ریٹ ڈاؤن ہے کیونکہ سیزن لگا رہے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ آپ کے سامنے میرے بھی آپ رابطہ کریں یہ ریٹ جو مر رہے ہیں یہ ارجینل ریٹ ہے میرے بھی جو ویڈیو میں ریٹ مر رہے ہیں یہی آپ کو یہاں پہ یہی ریٹ آپ کو ملیں گے اسلام علیکم ویلکم بھئے آج میرے دوست میں دیرہ غازی خان کی منڈی میں محجود ہوں میرے بھی آج دنے گدو کا دنے میرے بھی آج میں نے سوچا ہے میں اپنے بھائیوں کو بیڑیں دکھاتا ہوں کیونکہ مندری بیڑے کیونکہ مندری بیڑوں کیونکہ کافی دوست مجھے کالیں کر رہے تھے نا مندری بیڑوں کیا فالے سے آج میرے بھی میں کوشش کرتا ہوں آپ کو خوبصورہ چیز آپ کو دکھاتا ہوں آپ نے بھائیوں کو آج کیونکہ بھیڑوں کے ریٹ بھی بہت مناسب جا رہے ہیں کیونکہ ابھی نا اور بکر کا سیزن چاہ رہا ہے لوگ نا بکرے کے اوپر توجہ دینے لگے ہیں کیونکہ بکر کا سیزن لگا رہے ہیں اگر ایک فارمن کرنا چاہتے ہیں مناسب پیشے میں چیز لینا چاہتے ہیں جا سستی جی لینا چاہتے ہیں آپ دیرہ غازی خان کی منڈی کے آپ ویڈٹ کریں انشاءاللہ اور آپ کو یہاں سے دیرہ غازی خان کی منڈی سے آپ کو مناسب بھیڑیں آپ کو اچھی کوالٹی والی بھیڑیں ملے گی آپ کو یہ بتا ہے میرے پر جہاں کی نسل ہوتے ہیں وہاں سے انہیں ریٹ مناسب مل جاتے ہیں اگر جہا کے نہ آپ ایک چکلہ جہاں کے کراس کر کے دوسری جگہ پر چلے جائیں گے اور وہاں گورن نہیں ہوگا گورنٹ علاقی ہوگا سا بات ہے جہاں کی نسل ہے وہاں جائیں وہاں سے خریدیں ادھر سے رہے آپ کو مناسب ملیں گے آپ کو میرے بھی مختلف آپ کو دکھاؤں گا مختلف رہتے آپ کو ملیں گے اس ویڈیو میں اور کوشش کرتا ہوں چیدے بھی صاف ستری میرے بھی آپ کو دکھاتا ہوں اور اگر آپ بھیڑے لینا چاہتے ہیں آپ پر دیرہ غازی خان کی منڈی بھی بھی آسکتے ہیں میرے گوڈ فارم پر منڈرہ گوڈ فارم پر بھی آپ آ سکتے ہیں میرے بھی اگر جتنا بھی چاہیے چار پائن دس پندرہ بیس پچاس چاہیے آپ کو مل جائے گی میں دو سوی روپے انام لوں گا آپ سے جانور کا لگے اس میں میری فال جو آفداری ہوگی بھلے پیمنٹ کیش نہ لے کیش کونٹ میں رہنے دینا جو بھی خلیداری کریں آپ میرے پیسے خلیداری کریں باگے انشاءاللہ آپ کو پوری منڈی میں آپ کو وزید کراتا ہوں انشاءاللہ میرے بھی آپ کو مزہ ہے ویڈیو کو سکیپنی کرنا ہوگا ویڈیو آپ نے انٹے تک آپ نے کمپلینٹ آپ نے دیکھنی ہوگی اور یہ دیکھیں میرے پیس سب سب پہلے میں آپ کو چار بھیڑے آپ کو ویڈیو آپ کو دکھا رہا ہوں چار بھیڑے یہ ہیں باگے آپ کو مختلف آپ کو بھیڑے دیکھوں گا ویڈیو آپ نے انٹے تک آپ نے کمپلینٹ دیکھنی ہوگی کیونکہ آپ کو انشاءاللہ اچھی ویڈیو بنا کے دیکھا رہا ہوں بڑی بھیڑے بھیڑے ہیں آپ کو مناسب آپ کو انشاءاللہ دیرہ غازی خان کی منڈی سے آپ کو انشاءاللہ مناسب آپ کو بھیڑے ملے گی بھائی اس کا بھائی سے پوئیتے ہیں اور کو انشاءاللہ کوششے کریں گے آپ کو اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے بھائی سے ریجب کریں لیتے ہیں کیا ریجب کرتے ہیں اسلام علیکم بھائی جان بھائی جان سب سے پہلے آپ نے تحارب کرائیں اور یہ منڈی کہاں پہ کہاں کی لوکیشن ہی ہے زور سے بولیں صحیح ہے اچھا بھائی آپ کے پاس کتنی بیڑے ہیں چار بیڑے ہیں اور اس بھائی کے پاس کریں آپ ان کے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں تیس صدار کے اچھا آپ یہ بتائیں گبن خالی ہیں کتنا ٹائم کی کتنے صبح میں موس سے کی اور دیکھیں میرے بھائی آپ کو جو بھی بات بھائی نے بتائی کیونکہ ان کی چیت ہے میرے بھائی یہ بتائیں کہ وہ ہی آپ کو بھائی بھائی چھوٹی چیزیں ساف سکھیں جس میں آپ کو فائدہ بھی اضافہ بھی ملے اور یہ بھائی بھائی سے اس کی بھائی جمال لیتے بھائی آپ کو بڑے بھی لیتے ملے گی ملے گی مختلف آپ ملے گی اگر فارمنگ کرنا چاہتے ہیں آپ فارمنگ کشہوں کے تمیاب ہونا چاہتے ہیں آپ بھیڑوں کی فارمنگ کریں کیونکہ بھیڑوں کی فارمنگ میں بہت اضافہ یہ بھی فائدہ ہے کیونکہ ہارٹ ہوتے نیا کے نیا بندہ اسلام علیکم بھائی جان بھائی جان بھائی جان کیسے ہو بھائی جان سب سے پہلے آپ نے تحرف کر رہے ہیں تحرف کر رہے ہیں یہ کہاں پہ منجل لگ ہوئی ہے جی جی کہاں لگ ہوئی ہے آپ کے پاس کتنی بیڑے ہیں دس بیڑے اس بھائی کے پاس میرے پہ کھڑی ہوئی ہیں یہ گبن خالی ہیں تین گبن ہیں کتنا ٹائم کی ہیں وہ تین تین مہینے کی ہیں اچھا کتنے سوہ میں آ رہی ہیں پہلے سوہ میں اچھا یہ بتائیں آپ ان کی کیا ڈیمانڈ کہہ رہے ہیں بچی سدار فینل کتنے کتنے دیں گے بھائی سدار کی اچھا منڈی پہلے سے مہنگی سستی ہے کس وجہ سستی ہے پہلے سے کتنا سستی ہے پہلے سے داستو پندنہ سستی ہے اس کی وجہ کیا ہے کیوں سستی ہے قربانی کے وجہ سے لوگ دیکھیں بھائی لوگ بتا رہے ہیں قربانی کے وجہ سے ابھی بیڑوں کے ریٹ ڈاؤن ہے کیونکہ سیزن لگا رہے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ آپ کے سامنے آپ رافتہ کریں یہ ریٹ جو مر رہے ہیں یہ ارجینل ریٹ جو ویڈیو میں ریٹ مر رہے ہیں یہی آپ کو یہی ریٹ آپ کو ملیں گے اور یہ بھی میرے آپ دکھا رہا آپ کے سامنے یہ بھی بیڑے ماشاءاللہ بیڑے کھڑی ہیں میرے بھی قوالٹی والے چیزیں آپ ملے گئے ماشاءاللہ کافی چامر یہاں پہ آئی ہو دن جو بود دن یہ ایک جگہ پہ دو دن منتی لگتی وہ یہ پہ لگتی ہفتہ والے دن بھی لگتی اور بود والے دن لگتی یہاں پہ باقی مختلف جگہ پہ لگتی باقی بھائی سے پوچھیں کیا ڈیماند کرتا اور انشاءاللہ آپ کو کوشش کرے گا بھائی مناسب آپ کو رہ دے گا بھائی کتنی بیڑے آپ کے پاس چھے بیڑے اور اس بھائی کے پاس کھڑی ہیں آپ کے سامنے اچھا بھائی آپ یہ بتائیں بھیڑے نے کھالی ہیں چار چار مینے کے بھائی کہہ رہے ہیں آپ کیا ان کی ڈیماند کر رہے بھائی فینل کہاں پہ دیں گے فینل بتائیں بھائی تیس ادار منٹی پہلے سے مہنگ سستی ہے کتنا سستی ہے دس پندرہ سستی ہے اور دیکھیں بھائی بھائی لوگ بتا رہے ہیں پہلے سے دس پندرہ آزار بھیڑ سستی ہے اور ان کے تیس ادار ڈیماند کر رہے اس میں مزید بھی 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 ایک کمی پیشی کر رہا کے آپ کو دے دے گا باقی یہ بھی لات کھڑیے یہ بھی میرے بھی آپ دکھاتا ہوں میرے بھی انشاءاللہ اچھ کین اچھی لات ہے میرے بھی آپ مل جائیں گے 20 25 ادار 30 ادار کے درمیان میں بھیڑیں آپ مل جائیں گے یہ کہتا ہوں میرے بھیڑیں کی خریدی کریں فارمنگ کریں الحمدللہ اس فارمنگ میں آپ کو پتا میرے بہت فائدہ ہی آپ رابطہ کریں جتنا جلتی رابطہ کریں اگر کہیں گے یوسیف رمضان کے پاس سوری عید کے بعد خرید دیں گے کیونکہ یک لوگ پھر فارمنگ پہ آ جاتے ہیں ہم اگرے سال کے لئے فارمنگ کریں اور جو میل بکر پالتے جائیں اور قربان کا سیزن لگ باگی جو فیمیل کی وہ امنا ایسا کریں گے باگی فارمنگ پڑھ جائیں باگی انشاءاللہ یہ بھی بھائی سے پوچھ دیں ان کی ڈیمان کیا کرتے ان کے پاس کتنی بیڑے انشاءاللہ آپ کو فول ویڈیو میں آپ کو جتنی بھی ہیں میرے اگر آپ کے پاس معلومات ہوگی صاحب آتے آپ کامیاب ہوں گے بھائی بھائی سے رج لیتے بھائی کیا ڈیمان کرتے اسلام علیکم بھائی کیا ڈیمان کر رہے آپ بھائی کتنے کتنے جس میں کمی پیشی نہ ہو کمی پیشی نہیں پکی بات ہو سکتے کمی ریٹ مزید کمی پیشی ہو سکتی ہے جو آپ بات ریٹ ریٹ کتنا ٹیم گی تین دن میں گی تین میں کہ بھائی کہ ریٹ میرے بھائی کچھ اوپر نیچے بھی ہو سکتا میرے بھائی سب ایک برابر نہیں ہوتی ایک بھائی امید ہے میں اچھ مجھ بنا میرے سسکرائب نہیں کیا ہوا آپ میرا چنل سسکرائب کریں میرے بھائی ساتھ ایک گھنجے شاہ اپنے بھائی کو دل چیز اگر آپ نے میرا فیس بک پیج آپ نے فالو اور لائک شیئر نہیں گیا اس میں بھائی آپ کو کمی نہیں کرنی ہوگی بھائی ٹھیک ہے میرے بھائی